دوستو اگر آپ لوگوں نے ایرترالغازی سیریل کا چوتھا سیزن دیکھا ہے تو آپ لوگ کارا جیسار قلعے کو تو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے کیونکہ دوستو بازنتینی سلطنت کا یہی وہ خطرناک اور طاقتور قلعہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایرترالغازی اور اس کے کائی قبیلے کو سب سے زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے زیادہ تر اسی قلعے کے اندر بیٹھ کر ہی کائی قبیلے کے دشمنوں کی طرف سے کائی قبیلے کے خلاف بڑی بڑی سادشیں بھی کی جاتی ہیں لیکن دوستو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے دماغ میں بھی یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا کہ آخر کارا جیسار قلعے کا اصلی اور سچا اتھیاز کیا ہے کیا سچ میں ایرترالغازی کے دور میں اس نام کا کوئی قلعہ ہوا بھی کرتا تھا یا پھر صرف اور صرف یہ ایک سیریل کے لیے بنائی گئی جھوٹی کہانی ہے اور اگر سچ میں اس نام کا کوئی قلعہ ہوا کرتا تھا تو آخر وہ قلعہ آج کے دور میں ہماری اس دنیا میں کہاں پر موجود ہے اور جہاں پر بھی موجود ہے وہاں کس حال میں موجود ہے اور کیا سچ میں ایرترالغازی نے بلکل اسی طرح سے ہی اس قلعے کو فتح کیا تھا کہ جس طرح سے ہم کو آج کل کے دور میں ایرترالغازی نام کے اس سیریل میں دکھایا جاتا ہے تو فرینڈز اس طرح کی تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ہسٹوریکل ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھئے تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایرترالغازی کے دور میں کارا جے حسار نام کا ایک قلعہ موجود ہوا کرتا تھا جو آج کے دور میں ترکی دیش کے سوغوت اور اس کی شہر کے ساؤت میں موجود ہے اور آج بھی یہ قلعہ ترکی کے ساتھ ساتھ دنیا کے اور بھی کئی علاقوں میں مشہور ہے لیکن دوستو آج کے دور میں یہ قلعہ کیسا ہے اور کس حال میں ہے یہ سب کچھ بتانے سے پہلے ہم آپ کو اس قلعے کے سچے اتحاس سے روبرو کراتے ہیں آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ایرترالغازی سیریل میں جس قلعے کو فتح کرنا ایرترالغازی کا سب سے بڑا مقصد دکھایا گیا ہے وہ قلعہ اتحاسک کتابوں میں ایرترالغازی سے زیادہ ان کے بیٹے یعنی عثمان غازی کے ساتھ خاص ہے یعنی اس قلعے کا ذکر اتحاسک کتابوں میں زیادہ تر عثمان غازی کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے کیونکہ دوستو یہ بات تو ہم سبی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بھلے ہی ارترالغازی نے سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت زیادہ محنت کی تھی اور ایک مضبوط سلطنت قائم کرنے کے لیے اپنے بیٹے یعنی عثمان غازی کے لیے ایک راستہ بھی تیار کیا تھا لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریکارڈ ہسٹری کے مطابق سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 میں عثمان غازی نے ہی رکھی تھی اور کاراج حصار نام کا یہ مشہور قلعہ سلطنت عثمانیہ کے شروع کے دنوں میں فتح کیے گئے طاقتور قلعوں میں سے ایک قلعہ مانا جاتا تھا اتحاس کاروں کے مطابق 1288 میں عثمان غازی نے ہی اس قلعے کو فتح کیا تھا اور فتح کرنے کے بعد اس قلعے کو چھاؤنی کے طور پر استعمال کیا تھا یعنی اس قلعے میں عثمان غازی کی فوج رہا کرتی تھی اور اسی قلعے میں ہی عثمان غازی کی فوج کو ٹریننگ بھی دی جاتی تھی یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ اس قلعے کے بارے میں اتحاسک کتابوں میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اس قلعے کے ساتھ جس انسان کا نام آپ کو سب سے پہلے ملے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارترل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی کا ہوگا کیونکہ دوستو آج کے دور میں بھی اس قلعے کو عثمان غازی کے ساتھ ہی خاص مانا جاتا ہے لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر جب اس قلعے کو عثمان غازی نے فتح کیا تھا تو آخر ارترل غازی سیریل میں اس قلعے کو شامل کیوں کیا گیا اور آخر اس سیریل میں یہ کیوں دکھایا گیا ہے کہ ارترل غازی بھی اس قلعے کو فتح کرتا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ہم نے اپنے اسی سوال کا جواب ڈھوننے کے لیے ریسرش شروع کی تو ہم کو وکیپیڈیا کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہ پر کچھ ایسی چیزیں ملیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اس سوال کا جواب ڈھوننے میں کامیاب ہو گئے آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ اتحاسکاروں کے مطابق عثمان غازی کے اس قلعے کو فتح کرنے سے پہلے سلجوک سلطنت کے سلطان یعنی علاودین قیقبات کہ جن کو ارترل غازی سیریل میں بھی دکھایا گیا ہے انہوں نے بھی اس قلعے کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن بدقسمتی سے اسی دور میں ہی منگول سلطنت بھی اناتولیا میں گھس چکی تھی لہٰذا جب سلطان علاودین کو اپنی سلطنت کی طرف منگولوں کی شکل میں خطرہ آتا ہوا دکھائی دیا تو انہوں نے اس قلعے کو فتح کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا اور اس قلعے کو فتح کرنے کی ذمہ داری اپنی سلطنت میں رہنے والے سب سے بہدر سرداروں میں سے ایک سردار یعنی ارترالغازی کو دی کیونکہ دوستو علاودین کیقبات کو منگولوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی سلطنت کی راجدھانی واپس جانا پڑا دوسری طرف سلطان علاودین کا حکم ملتے ہی ارترالغازی نے اپنے سپائیوں کے ساتھ اس قلعے کو گھیر لیا اور ایک لمبی گھیرابندی کے بعد آخرکار ارترالغازی اس قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر ایک ہی قلعہ الگ الگ دور میں ارترالغازی اور ارترالغازی دونوں سے فتح کیسے ہو سکتا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بارے میں کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے ارترالغازی کے اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد جب سلجوک سلطنت کمزور ہو گئی تھی تو ایک بار پھر سے بازنتینی سلطنت اس قلعے کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو یعنی بازنتینی سلطنت نے ایک بار پھر سے ترکوں سے اس قلعے کو واپس حاصل کر لیا ہو جس کی وجہ سے اسمان غازی کے دور میں یعنی جب ترک دوبارہ سے طاقتور ہو گئے تھے تو انہوں نے ایک بار پھر سے حملہ کر کے اس قلعے کو دوبارہ سے فتح کیا ہو دوستو وجہ جو بھی رہی ہو لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اتحاسک قلعہ سلطنت اسمانیہ کے شروع دنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ایک ایسی نشانی جس نے شروع دنوں میں سلطنت اسمانیہ کی امیدوں سے کہیں زیادہ مدد کی تھی اور سلطنت کو مضبوط کرنے میں اس قلعے کا بہت زیادہ اہم کردار تھا اب اگر بات کریں اس بارے میں کہ آخر آج کے دور میں یہ قلعہ کس حال میں موجود ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب آپ اس قلعے کی آج کے دور کی تصویر دیکھیں گے تو شاید اس بات پر یقین ہی نہیں کریں گے کہ یہ وہی خطرناک اور طاقتور قلعہ ہے کہ جو ارترل غازی اور عثمان غازی کے دور میں ہوا کرتا تھا کیونکہ دوستو آج کے دور میں اس قلعے کی جگہ پر سوائے ملوے کے کچھ نہیں بچا ہے اسکرین پر نظر آنے والی تصویر میں موجود یہ سارا ملوہ اسی خطرناک اور طاقتور قلعہ کا ہے کہ جو ارترل غازی اور عثمان غازی کے دور میں ہوا کرتا تھا لیکن ہاں دوستو آج بھی اس سارے ملوے پر بڑی تیزی کے ساتھ ریسرچ کی جا رہی ہے اور آج بھی اس پورے علاقے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ دور دور سے آتے ہیں آر ایچ نیڈورک کے نولیجیبل فرینڈز ابھی تک اس جگہ پر ہونے والی خدائی میں بہت ساری اہم چیزیں بھی مل چکی ہیں ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق نہ صرف بازنتینی سلطنت بلکہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بھی بتایا جاتا ہے خدائی میں ملنے والی چیزوں میں سکھوں اور تیروں کے ساتھ ساتھ بچوں کے کھلونے اور مٹی کے برطن بھی شامل ہیں اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جو اس جگہ کی خدائی میں ایکسپرٹس کے ہاتھ لگی ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک مسجد ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ سلطنت عثمانیہ کے شروع دور میں ہی بنائی گئی ہوگی فیلال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں